موسیقی 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 دنڈا دس سال سے کہا یا اللہ یہ عصا یا یہ میرا دنڈا ہے اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیقی 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 میرا دنڈا ہے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی دھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا القہایا موسیٰ اس کو ذرا زمین پر ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا فَإِذَا هِيَحَيَّةٌ تَسْعَا وہ یوں اٹھا اور خوفناک سام بنا لمبائی میں بڑے سام کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے جو پورا بکرا کھا جاتا ہے پورا حرن کھا جاتا ہے اور تیز رفتاری میں جان کی طرح چھوٹا سا سام پوتا ہے بہت تیز چلتا ہے اور زہر میں خیہ کی طرح سام کی تین قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع گئے ایک اتا قَأَنَّهَ جَانٌ چھوٹا سام جو بہت تیز دوڑتا ہے فَإِذَا هِيَحَيَّةٌ زَهْرِيلًا فَإِذَا هِيَطُعْبَانٌ مُبِين بہت بڑی آن سے لکر وہاں تک تو تین مختلف سام پوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا زہر میں حیہ کی طرح تھا لمبائی چڑائی میں سوبان کی طرح تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ گئے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود موسیٰ پکڑو کہا اللہ میں نہیں پکڑتا بھاگے جا رہے یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی کھڑے ہو کہ نہیں ہو رہی بھاگ رہے ہیں اوپر سے آواز آ رہی پکڑو کہا بھاو میں نہیں پکڑتا اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود اتنا اس کو اللہ نے دور آیا اتنا دور آیا سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے نام کے ساتھ نام کے ساتھ پھر کہا خُد ہا وَلَا تَخَف موسیٰ پکڑو درو نہیں سنعید ہا سیرت اہل اولہ واپس ڈنڈا بناوں گا کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا مجھے کھائے گا مجھے کھائے گا اوہ بھاگے جا رہے ہیں آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خُد اِنَّكَ مِنِ الْآمِنِينَ موسیٰ میں گارنٹر ہوں کچھ نہیں کہے گا گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا مو کھول کے آ رہا ہے تو اب جلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہا نہیں مو سے پکڑو عموز علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے کہ یہ کچھ نہیں سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے یہ کچھ نہیں ونہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے تو تمہیں ویسی سارا نکل جائے گا اب وہ آگے آرہا ابو صلی اللہ علیہ السلام کام پر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کام پر رہے ہیں اب اللہ نے کہا تھا تو درتے درتے ہاتھوں سے یوں کامتے کامتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سامپ کے موں کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندوں اللہ سب کچھ ہے لہٰذا اللہ کی مان کے چلنا سامنے شیطان آئے گا سامنے شیطان آئے گا تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے ایک سیکنڈ میں اسے سامپ بنایا اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا نیا نہیں وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واقع کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالی نے یہ سوش دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا وہ اللہ ہے موسیقی موسیقی